کسی بھائی نے سوال کیا ہے انڈیا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ صورت فاتح کے بعد اتنی زیادہ صورتیں نہیں آتی تو کون سی صورت صورت فاتح کے بعد پڑھ سکتے ہیں دیکھیں میرے بھائی اگر دیکھیں انسان اپنی زندگی میں کتنا ٹائم خراب کرتا ہے فالتو چیزیں میں وقت ضائع کرواتا رہتا اب یہ جو وقت ضائع کروانا ہوتا ہے یہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اب اچھ شیطان کا مقصد کی ہوتا ہے یہ کیوں کروانا ہوتا ہے کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان علم لے اس لئے اس کی کوشی ہوتی ہے اس کو علم سے در رکھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا ہے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اب سمجھیں کہ اگر ہم پانچ منٹ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ کچھ فالتو کام کریں جس کا کچھ مقصد نہیں ہے نہ وہ آخرم میں کام آنے والا ہے نہ وہ ہماری قبر میں کام آنے والا ہے کسی چیز میں کام آنے والا نہیں ہے ہم نے پانچ منٹ برباد کہہ دیئے اگر یہی اگر پانچ منٹ میں ہم لوگ قرآن پڑھ لیں اللہ کے کلام کو سمجھیں ایک صورت یاد کر لیں پانچ منٹ میں ایک چھوٹی سی صورت یاد ہو جاتی ہے دس منٹ بھی ایک صورت یاد ہو جاتی ہے تو اس طرح کرتے 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 انسان ایک چھوٹی صورت چلے کے بڑی صورتیں بھی حفاظ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ جتی بھی زیادہ کوشی کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی لیکن اسے شیطان دلوں میں مایوسی ڈالتا ہے انسان اگر چاہے تو کوشی سے کچھ بھی کل سکتا ہے لیکن انسان نفس کی بات سنتا ہے اب نفس کیا کہتا ہے اگر ہم سوری یوسف کی آیت نمبر 53 میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے تم سے یہ کام نہیں ہوگا تمہاری کمزور اکل ہیں یا تم اس قابل نہیں ہو تم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہو تو تم سے یہ نہیں ہوگا اب جیسے میں خود کی اپنی مثال لیتا ہوں جیسے میں نے کسی چیز کے بارے میں قرآن میں سے کچھ میمورائز کرنا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں پہلے یہی سوچتا رہتا تھا یہی سوچتا رہتا تھا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا لیکن ایک دن میں نے دل میں ٹھان لیا پھر میں نے اللہ سے دعا کی رب ہے زیدنے علمان رب ہے زیدنے علمان رب ہی شرحلی صدری رب ہی شرحلی صدری اللہ صلی اللہ سے یہ مانگتا گیا مانگتا گیا پھر میں نے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیا جب میں نے اس کو پڑھتا گیا پڑھتا گیا ایک صرف اللہ کی مدد سے وہ چیز حاصل ہو گئی جس چیز کی وجہ سے میری دل میں ایک شیطان مایوسی رہلی ہو دی اسی طرح دل کی بات ایک صرف شیطان کا وسوس ہوتا ہے ہمیں اللہ کا نام دیکھ کر اللہ کی مدد سے صورتیں یاد کریں تو صورتیں یاد ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کو جتی بھی صورت آتی ہے لیکن آپ اس کو پھر اچھے طریقے سے نماز میں تلاوت کریں اگر آپ صورت پاتے کے بعد کسی بڑی صورت کی تلاوت کریں گے پھر ہمارا کنیکشن اتنا ہی زیادہ اللہ کے ساتھ پکا ہوگا تو ہم لوگ اگر جلدی سے ہر وقت ایک ہی چیز پڑھتے جاتے ہیں تو پڑھتے پڑھے ایک ایسی چیز ہے جو کم سے کم دو تین سیکنڈ میں لوگ ختم کر دیتے ہیں دو تین سیکنڈ میں پڑھ کے پھر رکو میں چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ صورتوں کو پڑھیں اور اس کو اچھے طریقے سے تلاوت کریں کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو کر ہم صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں